غلق کیا ہو جانے کس کو خبر کس کو پتا کیونکہ یہ دنیا ہے ہی اتنی زیادہ جیب و گریب خوفناک نہ چانے کتنی طرح کی خوفناک شکتیاں ہمارے اردگرد گھوم رہی ہوتی ہیں بہت ساری شکتیوں کے بارے میں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی طاقت ہوگی اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے لیکن بہت ساری شکتیوں کے بارے میں ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا اس لیے خافی سارے لوگ آئے دن ان بری طاقتوں کا شکار بن جاتے ہیں کچھ کچھ شکتیاں ایسے بھی ہوتی ہیں جن کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی طاقتوں کی مدد سے انسانوں کے دماغ کے ساتھ لٹرلی کھلوار کر سکتی ہے وہ سب کچھ کرا سکتی ہے جو وہ چاہتی ہیں جیہا دوستو ایسی عجیب و گریب شکتیوں میں سے ایک شکتی ہے مریدنا یہ بہت ہی طاقتور خوفناک خرور اور ڈراؤنی دکھنے والی شکتیں ہوتی ہیں یہ ایک طرح کے پشاچی ہوتے ہیں یا پھر چننے کی پرکار کے جو کہ ایک بار انسان کے اوپر بگڑ جائیں تو نہ جانے اس کا کیا کیا برباد کر کے رکھ سکتے ہیں ہم سب کچھ جانیں گے کہ مرید کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں پہچاننے کے بعد ان سے کیسے بچ سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہم جانیں گے کہ آخر اس سے جڑا ہوا ایسا کون سا واقعہ میرے سامنے آیا ہے کہ آج اس کا ویڈیو مجھے آپ لوگ کے سامنے لے کر آنا پڑا یہ واقعہ آج سے کچھ سال پہلے راجدیب گو سوامی کے بھائی روہت کے دوست جس کا نام تا پنکج اس کے ساتھ بیتا تھا اصل یہ پوری کی پوری کہانی مجھے انسگرام میں راجدیب گو سوامی نے ہی لنگ ہو جاتا کچھ سال پہلے کی بات ہے جب یہ دنیا نورمل ہوا کرتی تھی جو روہت تھا اپنے گھر سے تھوڑا دور رہ کر ایک بڑے شہر میں پڑھائی کر رہا تھا بی کوم تھرڈ سیمیسٹر تھا اور سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا روہت کا ایک بچپن کا دوست تھا پنکج پنکج بھی اسی شہر میں رہ کر اسی کالیج میں پڑھائی کر رہا تھا دونوں ایک ساتھ نہیں رہتے تھے کیونکہ دونوں کی ایک عادت تھی دونوں کو اکیلے رہنا پسند تھا دونوں کی اکیلے میں پڑھائی ہوتی تھی دونوں کو پرائیویسی چاہیے تھی اس لئے دونوں نے الگ الگ اپنے چھوٹا سا روم لے کر شفٹ ہو گئے تھے تین سیمیسٹر فراؤس ہو چکے تھے اور یہ تھرڈ سیمیسٹر کے ایکزام یہاں پر آنے ہی والے تھے قرمیوں کا موسم تھا شاید جون کی بات رہی ہوگی ان دونوں کی ایک عادت تھی کہ یہ لوگ اپنے ایک سر جو ان کے بہت اچھے سر تھے ان کے پاس کوچنگ پڑھنے ضرور جاتے تھے دن میں کالیج اٹینڈ کیا کرتے تھے اور شام کے ٹائم چھے بجے سے ان کی کوچنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی جب وہ لوگ کوچنگ سے لوٹ رہے ہوتے تھے تو پہلے پنکچ کا گھر پڑھتا تھا اور پھر اس کے بعد روہد کا دونوں کی ایک روٹین تھی کہ جاتے تھے ٹیچر سے پڑھتے تھے لگ بگ آٹھ نو بجے کے آس پاس دونوں ساتھ ساتھ میں لوٹتے تھے پنکچ اپنے گھر میں رکھتا تھا اور روہد اپنے گھر میں نکل جاتا تھا لیکن دوستو آنچ کے جو رات تھی یہ بہت ہی زیادہ جی وہ گری میں نکلتا تھا آج ام آوست کے رات بہت ہی گرمی کا دل ایسا لگ رہا تھا کہ ہوا نے اپنا رکھ پوری طرح سے روک ہی لیا ایسا مجلو چلی نہیں رہی تھی ہوا یہ اپنے سر کے خرچی خاصی پڑھائی کرتے ہیں اور ایگزام جیسے کی بہت نزدیک تھے تو پڑھائی کرتے کرتے بہت ٹائم نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ کب رات کے لگ بھگ ساڑھے گیارہ بچ جاتے ہیں پڑھائی کمپلیٹ ہوتی ہے سر کہتے ہیں کہ ارے بیٹا تم دونوں کھانا کھا کر میرے گھر سے جاؤ کہاں جاؤں گے پی جی میں کہاں بناوگے دونوں کہتے ہیں کہ نئی سر ہم چلے جائیں گے اور اپنا رینج کر لیں گے ہم نے پہلے اسے جگاڑا کر کے رکھتے ہیں اب ٹینشن مت لیجی ہم نکل جاتے ہیں دونوں کو تھوڑا آکورڈ لگا تھا جگاڑا ہوا اور کچھ نہیں کیے تھے نکلتے ہیں جیسے سر کے گھر سے بہار دونوں کو یہ آراتا ہے کہ سر کے گھر کے تھوڑی ہی آگے ایک بریانی کی بڑھیا والی شاپ ہے وہ بریانی کی شاپ ساڑھے بارہ بہتاک کھلی رہتی ہے دونوں اس بریانی کی شاپ میں جاتے ہیں مست پیڑ بھر کے بڑیا گرما گرم بریانی کھاتے ہیں جو روہت تھا اپنے لیے دو بریانی پارسل کروا لیتا ہے اب کیا ہوتا ہے دونوں اب بات چیت کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پر وہ رکے تھے وہاں سے ان کے گھر کی دوری لگ بگ پدرہ منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پر تھی بات کرتے کرتے آگے نکل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب پنکچہ گھر پیچھے ہی چھوٹ گیا اور روہت کے گھر کے نزدیک پہنچ گئے ہیں روہت کہتے ہیں کہ ارے بات بات میں آج پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہمارے گھر پر پہنچ گئے تو رک جا میرے گھر پر رک جا کوئی ڈینشن نہیں ہے صبح اٹھ کر نکل جاتا ہے لیکن پنکچ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے ہی گھر پر جاؤں گا مجھے اپنے ہی بیڈ پر نیند آتی ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ میں بھی ان میں سے ایک ہوں جن کو صرف اپنے ہی بیڈ اپنے ہی وستر پر نیند آتی ہے روہت کو بس اپنا ٹاٹا بائے کہہ کر پنکچ نکل جاتا ہے پنکچ لوٹ ہی رہا تھا کہ لگ بھگ دو سو میٹر آگے بڑھنے کے بعد اسے ایک بہت پرانا سا برگت کا پیڑ ملتا ہے یہ آتے ٹائم بھی ملا تھا جاتے ٹائم بھی ملا لیکن صرف الگ یہ تھا کہ آتے ٹائم اس برگت کے پیڑ کے نیچے تین چار کتے سو رہے تھے لیکن جب وہ اپنا لوٹ کر جا رہا تھا تو وہ کتے نہیں تھے کتے تو نہیں تھے آس پاس بائیکس بھی کھڑی تھی یہ کار بھی پارک تھی وہ بھی نہیں تھی حیران ہو جاتا ہے کہ ارے ابھی کی ہی تو بات ہے چلو کوئی نہیں اتنا بڑا میٹر نہیں ہے یہ سوچ کر آگے بڑھنے لگتا ہے جیسے ہی وہ اس برگت کے پیڑ کو کراس کرتا ہے نا اچانک سے اس کے باڈی میں ایک سرہنسی آتی ہے خواب جاتا ہے اوپر سے نیچے تک اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا اسے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ایک ہوا سے ہی میرے اندر سے پاس اکر گئی ہے اب اسے بہت زور کا تھنڈ لگنے لگی تھی خواب رہا تھا ایک بھی ایک بھی ہوا کا قطرہ وہاں پر نہیں تھا لیکن اسے اتنی تھنڈ کیوں لگ رہی تھی یہ بلینک ہو چکا تھا اسے ابنے ساتھ ساتھ کسی اور کی موجودگی بھی فیل ہو رہی تھی جب نظر گھما کر اس پیڑ کی طرف دیکھا ایک خوف کے ساتھ تو وہ پیڑ اپنے آپ ہل رہا تھا ہوا نہیں تھی جیسا میں نے بھی آپ لوگ کو بتایا لیکن وہ پیڑ اپنے آپ ہل رہا تھا یہ اور ڈرنے لگا گھبرانے لگا اور من میں کچھ گانا گنگن آتے ہوئے آگے بڑھنے لگا ہوتا ہے نا کئی بار جب لوگ در جاتے ہیں تو گانا گنگن آنے لگتے ہیں میں بھی ایسے ہی تھا وچپن میں وہ بھی ایک گانا گنگن آنے لگتا ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے لگ بگ لگ بگ چلتے ہوئے اب اسے پانچ منٹ بیتے ان پانچ منٹ بعد جب واپس سے اس نے اپنی رائٹ سائیڈ میں نظر ڈالا تو کیا پایا کیوں بھی وہی پر رہی یہ کیسے possible ہو سکتا تھا پانچ منٹ وہ چلا اور واپس سے گھوم پھر کر پھر لگ بگ دس منٹ چلنے کے بعد وہ واپس سے وہی پھر پہنچ جاتا ہے اب اس کے مند میں اصلی ڈر پیدا ہوا اب اس نے گھبرانا شروع کر دیا اپنے دوست روہت کو فون کرنا شروع کر دیا لیکن روہت نے فون ہی نہیں اٹھایا یہ بڑا عجیب واقعہ تھا روہت اکثر اس کا فون اٹھا لیا کرتا تھا اور اتنی جلدی وہ سو بھی نہیں سکتا تھا بھی تو اس بار روہت اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا اس بات نے اسے اور بھی زیادہ ڈرہا دیا کہ کہیں کوئی انہونی تو نہیں ہونے والی ہے اس میں پنکت سمجھ گیا کہ اب میرا سامنا ایک ایسی شکتی ایک ایسی روح سے ہو رہا ہے جو میرے دماغ کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اور نہ جانے کیا کرنے والی ہے میرے ساتھ جو مرید ہوتے ہیں وہ انسانوں کا ماس کھاتے ہیں اس طرح سے لوگوں کو اپنے بہکاوے میں لے آتے ہیں جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہیں انسان کرتا ہے مانو کہ انسان کا دماغ ان کے کنٹرول میں چل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان خود اپنی روح ان کے سامنے سوپ دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہی مرید ان کا ماس بڑے ہی چاہو سے کھاتا ہے اسے سمجھ میں آنے لگا تھا شاید ہی میری زندگی کا آخری وقت ہے وہ یہ فیل کرنے لگا تھا اب نہ جانے کیسے اس کے دماغ میں آیا کہ میں یہی پر رکتا ہوں کیونکہ یہ تیسری یا چوتھی بار تھا کہ وہ راستہ اس کے ساتھ چھلاوہ چھلاوہ کھیل رہا تھا اس نے سوچا میں رکتا ہوں اور یہاں پر راؤنڈ بنا کے یورین کر دیتا ہوں مانا جاتا ہے کہ جو ایسی شکتیاں ہوتی ہیں وہ ایسی چیزوں سے بہت ہی زیادہ گھن کھاتی ہے اس نے وہی کیا راؤنڈ راؤنڈ مار کے وہی پر یورین کر دیا اور مانو اپنے آپ کو ایک سرکل کے اندر کھڑا کر دیا اس کی یورین کا سرکل ہے اب کیا ہوتا اب اچانک سے اس کو ایک اور ہوا کا جھوک آیا اس کی آنکھیں بند ہوئی وہ آپس سے آنکھ کھلے تو کیا پاتا ہے کہ وہ جہاں پر کھڑا ہے وہ جگہ نارمل سی ہے مرگت کا پیڑ تو تھا لیکن اس کے نیچے کتے سو ہی رہتے آس پاس بائکز بھی کھڑی تھی ایک کار پارک بھی تھی دو تین لوگ بات کرتے ہوئے جا بھی رہتے وہ حیران تھا کہ ابھی تک یہاں پر کوئی نہیں تھا کچھ نہیں تھا بلکل سنسان غنہ اندھیرا تھا لیکن اب کیسے یہاں پر سب کچھ سامنے آ گیا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پکا ایک عجیب و گریب چھل ہو رہا تھا میرے ساتھ اسی سامنے اچانک سے اس کے دوست روہت کا فون بچتا ہے وہ فون اٹھاتا ہے روہت کہتا ہے کہ کیا ہوا تو مجھے فون کر رہا تھا اس کے بعد میں نے تجھے بہت فون کرنے کوشش کیے لیکن تیرا فون جو ہے وہ آؤٹ آف کوریجریہ بتا رہا تھا وہ روہت کو ساری بات بتا دیتا ہے اور روہت بھاگتا وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے روہت کہی کمرے میں پنکچ جاتا ہے پوری رات وہیں پر بتاتا ہے نین بھی نہیں آتی اور اگلے دن وہیں سے وہ کالج نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر پر پہنچتا ہے اور پھر فائنلی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ رات تھی جس رات میں پنکچ کو وشواس ہو گیا کہ لوگ جو بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں کہ میرے گھر کے آس پاس کچھ ایسی شکتیاں تو ہے جسے سمجھنا لگ بھگ نیکسٹو ایمپوسیبل ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا جیسے میں نے بتایا مورید لوگ کے دماغ کے ساتھ چلتا ہے اس کے بعد اپنے فیزیکل فارم میں سب کے سامنے آتا ہے ان کا فیزیکل فارم اتنا زیادہ دراؤنا اور خوفناک ہوتا ہے دوستو جسے کوئی لیمٹ نہیں اس کو ایک بار انسان دیکھ لے تو لٹرل ہی بتا رہا ہوں دیکھ کے بے ہوش ہو جائے اتنے خوفناک دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ انسان کی رون کے جسم کے اندر سے کھیچ لیتے ہیں اس کے بعد انسانوں کا ماس پڑے ہی چاہو سکھاتے ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے بھرم میں ان کے بنے ہوئے جال میں بلکل بھی نہ فسے اس سمجھ آپ کو جو کچھ بھی کرنے کا من کر رہا ہے وہ نہ کریں اس کا اپوزٹ کریں اگر آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ نگیٹیوٹی ہے یہ کرنے سے کچھ پریشانی ہو رہی ہے اس چیز کو بلکل پلڑ دیں ایک الگ طریقے سے کریں وہ کام کرتے کرتے رک جائے جیسے کی اس نے کیا تھا وہی پر رک گیا چلنا بند کر دیا اگر یہ چلتے رہتا چلتے رہتا در اس کے دماغ میں ہاں بھی ہوتا یہ بہوش ہو جاتا اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس نے نہیں کیا جو وہ شکتی کروانا چاہ رہی تھی اس نے کلیرلی وہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر آخر کار کیا ہوا اس کی جان بچ گئی تو امید ہے کہ اب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکر کر کے بیل ایک ہوند آگے چلی اگل پھر سے ملتے تب تک کے لیے بہت بہت دھنے واد آپ کا دن شب ہو